اگر یہ ہوگا نا تو گاڑی کا پک بھی بڑھ جاتے ہیں اور گاڑی کا اوریج بھی سیٹ ہوگا السلام علیکم جی و عمید کرتو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کلکاریوں کی ایک اور اپیسوڈ میں آپ لوگ خوش آمدید جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک نیا پروجیکٹ پکڑ لیا تو یہ پروجیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا صرف ایک دوہزار پانچ ہے اور ایڈی ٹو ہماری سوڑڈ ہو چکی ہے اس کے علاوہ محران بھی ہماری سیل ہو چکی ہے تو محران کے پر تو خیر پروجیکٹ کرنے کا دل نہیں گئی رہا تھے کہ میں گاڑی ایسی تھی بہرحال یہ گاڑی لی ہی اسی پرپس کے لیے کہ اس کو انشاءاللہ تیار کرنے اور اب شروعات میں یہی ہوتا ہے کہ بہتا تھوڑے بہت جو کام ہوتے ہیں گاڑی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں ہاری جوز گاڑی جو بھی آپ لیں گے اس کو آپ کو اپنے ہاتھ پر کرنے کے لیے کام کروانے پڑتے ہیں تو آج اسی طرح کے کچھ کام کروانے ہیں کچھ مسئلہ مسائل ہیں ان کا حل نکالنا ہے تو میں آج جاروں میٹو خان کے ہاتھے میں جو کہ راول پنٹی صدر میں ہیں خمال انکل کے پاس جا کے اسکے مسئلہ مسائل بتاتے ہیں مسئلہ مسئل میں باتات ہوں کیا کیا مسئلہ آ رہی ہیں اس سے کھڑی کا جو پانچ ہزار ارپیئیم پر لاؤک کریں ع Athchange admin جو کہ مینویل جو ہے وہ سات ہزار ارپی ایم پر لاؤک کریں اور آٹو بہتا ہے وہ پانچ ہزار ارپی ایم پر لاؤک کریں اس کے علاوہ اس گاڑی کو اگر آپ بھگیں گیر کے اندر جب گاڑی ہو تو پانچ زار ارپی ایم سے اوپر یہ گاڑی نہیں جاتی میسنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے بیٹھ جاتی ہے اب یہ نہیں مجھے پتہ کہ کیا ایشو ہے لیکن جو پانچ زار ارپی ایم والا ایشو ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہونے لگا ہوتا ہے جبکہ آپ کی مینول ٹرانسمیشن ایکٹیو ہوتی ہے ایک تو یہ مسئلہ حال کرانا ہے اس کے علاوہ گاڑی کی ٹیوننگ کروانی ہے گاڑی میں ایک تیسٹنگ کر رہا تھا اس گاڑی کی اور اس کا ارپی ایم وغیرہ چک کر رہا تھا کہ یہ لاک ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ مسئلہ مسائل تو واپس آیا میں نے گاڑی بند کی اس کے بعد دوبارہ سٹارٹ کرنا ہی گوش کی گاڑی سٹارٹ ہی نہ ہو تو ٹک ٹک کرنا شروع ہو گی آہ سیلف آگے کروں تیسرے نمبر میں چابی گھماؤں تو وہ گاڑی ٹک 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 ایک اتنی سی ہلکی سی آواز آتی تھی جب تک اس کو میں چابی کو گھما کر رکھتا تھا تو وہ یادی اس کے علاوہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تھی تو اس کو پھر دھکے میں سٹارٹ کرنا پڑتا تھا تو اس کے کافی دو تین گھڑے بعد جا کے گاڑی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کو سٹارٹ کرو سٹارٹ بھی ہو جاتی ہے یہ مسئلہ بھی جا کے ان کو بتانا ہے اور فیول ایکانومی اور یہ وہ جو پیٹرول جائز کا ہے اور باقی چیزیں میں آپ کو جا کے وہاں پہ جو مسئلہ مسائلوں کے باقی جو ہیں وہ کمال انگل کو آپ کے سامنے ادھر ہی بتا دوں گا تو چلتے ہیں سیدھے یہاں سے راول پنڈی صدر اور آگے جا کے آپ کو گاڑی کی ساری ڈیٹیلز دیتا ہوں جو جو کام ہوگا آپ کو بتاؤں گا جو جو ایکسپینس آئے گا وہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کمپیوٹر چینج ہوئا تھا کمپیوٹر کا بتاؤں گا کمپیوٹر کتنا ہی ملے تو یہاں سے سیدھا نکلتے ہیں پنڈی پہنچتے ہیں اور پنڈی پہنچ کے آپ کو آگے کیا اپ ڈیٹ دیتا ہوں پیٹو کھان کے ہاتے میں پہنچ چکا ہوں اور یہاں پہ تو بالکل خاموشی کا عالم ہے اور ہر چیز بند ہے اور باقی ابھی انتظار ہو رہا ہے کمال انگل کہا انہوں نے تو مجھے ٹائم دیا تھا تقریبا نو بجے ساڑھے نو بجے انہوں نے کہا تھا پہنچ جانا تو نو بج رہے ہیں میں نو بجے تو پہنچ میں بس اب ان کا انتظار ہے وہ جیسے آتے ہیں پھر اس پہ جو جو کام ہونے اور اس کی پہلے وہ ڈرائیو دیں گے چیک کریں گے جو جو کام اس میں ہونے اور جو کام ہوں کے آگے وہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دوں گا اور جو بعد میں خرچا ہے گا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو جیسے کمال انگل لاتے ہیں پھر آپ کو آگے کسی دکھاتا ہوں سیٹنگ ایسی کر دینا کٹرول بڑا اچھا گئے وہ پلک پول کے مجھے اندادہ ہو جائے گا صحیح ہے اگر پلک لال سرخ ہے نا تو اس کے پھر نہیں چینڈنا ہے صحیح ہے اگر وہ مسئلہ کرے گا پھر اس کی واج جائے نا فلک مسئلہ ہو پھر پھر اگر وہ ایسی کر دیں گے ہماریوں سے ٹھیکی تو یہاں ہے ٹھیک ہے ہماریوں سے ٹھیک ہو پھر آئے گا لیکن یہ دیکھنے کیا ہے کہ میروں میں سے ٹھیک مارک وچھائی گا اس نے کہا ہے اپن� میں سے ہوتا ہے کمپ پھر مرے کھانٹ سے ہوتا ہے وہ اس لحبے کھا تھا تم سے اچھا تو باک کیا آپ لوگوں نے دیکھو گا کمال انگل آگئے ہیں اور انہوں نے گاڑی کی ٹیسٹ ٹائب لے لی اور جو مسلم مسائل تھے وہ ابھی حل ہو جائیں گے اس کے لیے کہ مجھے ٹیپٹکور رہے لگ رہے تھے ٹیپٹکور نہیں سارا یہ ہے جی جی چاروں طرف ٹیپٹکور ہے ٹیپوں کے جین دیکھ لیں گی صحیح اور اور انگل یہ جو یہ تارے شارے لگی ہیں یہ اٹاک ان کے جگہ کوئی جنرمان جسرا کام ہوتا ہے اچھ انگل ایک اور چیز ہے ایک اور چیز آتی ہے یہاں پہ کوئی ارتھ کی تار جاری ہوتی ہے نہیں ہے نا اس میں کس اور چکہ پہ لگا ہوگا گاڑی پان کھنے باقی میں سے لگاڑی بہت سنووت ہے بس یہ دو تین مسئلے ہیں چوٹے 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 یہ ضروری مسئلہ ہے وہ کمپیٹر کا ہے صحیح وہ دیکھنے کی یار یہ ارپیم کیوں سوڑی چی ساتھ تک نہیں جاتے صحیح یہ کہ وہ اجزال سے مشورہ کر دیں گے صحیح اس سے یہ ہو سکتے ہیں اللہ نہ کریں انجن بلاک پٹنے کی خطرہ بھی ہوتے ہیں اچھ ارپیم جاتا ہو پہر دکھ لیں گے یہ بہت ساتھ اپنے پہر دیا یہ بہت ساتھ اپنے پہر دیا ہمارے دیا باکر ہمارے دیا باکر باکر موسیقی 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 رنجن ماشاء لاندر سے صحیح صاف ہے بہترین باگر اس کے پلک جو ہیں وہ تھوڑے بہت کمزور ہیں سائٹوں سے تھوڑے سنکل کہہ رہے ہیں شارٹ ہے چینج کرنے تو ٹھیک ہے نہیں تو مہینے بعد کرو آلو کوئی مسٹا نہیں اور وہ تو میں نے کہا ہے کہ ابھی چینج کرتے ہیں جو اکوا کہاتے ہیں وہی والے ڈال دیں اگر فیول اکانومی پہتر ہوتی اس سے اس کے علاوہ جو یہ والا ہیڈ ہے یہ جین آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ والا اس کے یہ کر رہے ہیں کہ جس نے جینوین انجن کہاتا ہے نا ٹھ اس کے علاوہ جائے گا ریپلیس ہو جائے گا باقی اس کے بعد جو ارپی والا ایشو اور باقی ایشو جائے وہ اس کا الیکٹریشن نے آکے دیکھنا ہے کمپیوٹر آکے چیک کریں گے کہ کمپیوٹر میں مسئلہ ہے کمپیوٹر اور لگاوا ہے کیا فالد ہے وہ جب الیکٹریشن ہے وہ میں آپ کو پھر دکھا دوں گا سپرنگ دکھائیں گے کاری کو ڈراب کرنا اس کے لیے کون کون سپرنگ ہے یہ پانچ مارٹن کو لگانا ہے یہ فرنٹ والے ہیں اچھے فرنٹ والے ہیں اور فرن میں ایک یہ ہے جو ایک یہ ہے اس کپنی کے سپیوٹر صحیح ہے اور جو بیک کے آپ دکھا رہے ہیں یہ آرہ سار میں اچھا یہ بیک کے یہ عام لوکل ہے صحیح ہو گیا اور اس کے ساتھ کے فرنٹ کے بھی ہیں اسی طرح کالے اس کے ساتھ تو یہ لینے ہوتا ان کو کیا کہیں گے کون سپرنگ جو سپورٹس والے ہیں یہ سپورٹس والے سپرنگ ہوتا ہے صحیح ہے اور جو عام سپرنگ ہوتا ہے اس کا پانچ مارٹن کا کتنے کا مل جاتا ہے وہ چہہزار کا چہہزار کا پورا سیٹ ہے ٹھیک ہوتا اور ڈالنے کے مزدوری کتنی ہو جاتا ہے اگلے سوڑھ 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 صحیح ہو گیا ابھی جو مجھے آپ دکھا رہے ہیں یہ پیچھے کے ہیں یہ آگے کے لئے یہ آگے کے لئے اب گاڑی بلکل ایک ایک فگر برابر ہوگی اس میں کوئی ڈیسنٹ سے نہیں پڑے ہوئی یہ رنگ برنگیں نہ ہو یہ رنگ نہیں ہوگی ہے جنوان سپورٹ کے ہیں اب گاڑی برابر ہوگی اچھا خوبصورت لگی گی میں ایسی لگی کہ برابر لکھ بھی اچھی آئی جائے گی صحیح ہوگی چلے یہ کام ہوتا ہے جیسے گاڑی کا پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ نے اگر لوڑنگز لینے تو یہ مٹو خان کے آتے میں یہ ہمجد خان آٹوز ہیں یہاں سے آپ کو مل جائیں گے اور یہ سامنے کمال انکل کی دکان ہے اور وہ سوک کھڑی ہے تو جیسے اس کا وہ کام ختم ہوتا ہے پھر یہ کام شروع کرواتے ہیں آج یہ لوڑنگز بھی ڈالتے ہیں گاڑی میں تو پھر ابھی کمال انکل کی کام سکے ہیں جیسے واپس آتے ہیں پھر اس کا کام شروع ہو جائے گا اس کے بعد پھر لوڑنگز کام بھی کرتے ہیں پھر آپ کو آگے گرسنگ دیکھیں بھائی یہ کتنی کتنی آ جائے گی بچار ہیں نا صحیح ہے روز بندہ چلا سکتا ہے گاڑی کو جمپ ہے تیار کرنا ہوگا جمپ ہے تیڑی کر کے گزارنے پڑے گی بڑا جمپ ہونا اس کو تڑی سے تیارت اچھے اس پر کل کو اگر ریموٹ ڈالیں بڑا ڈالیں اس سے فرق پڑے گا چینج کرنے پڑیں گا اچھے گاڑ وہ بیڈروپ ہو جائے گی جیدے لکھ میں آ جائے گی اور آگے برابر ہو جائے گا صحیح ہو جائے اب یہ کیا کام کر رہا ہے ابھی وہ انجین کا ہو رہا ہے اور ساتھ وہ وائرنگ شیئرنگ اس کی اچھے پڑے گا 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 یہ پانچ دار پر یہ لاگ ہوتی ہے تو آٹومیٹک کا نہیں ہوتا چینج ہوا ہے کس کا 20,000 گننگسان 20,000 گننگسان ہے اچھے یہ بگاڑی کا کمپیٹر اور لایسسٹم چیک ہو رہا ہے الیکٹریشن صاحب ہیں یہ آگے ہیں یہ ایوریس نہیں ہے پس ٹھے چلاؤ نہیں یہ اس کا ہے اس کی ہے ایوریس دس دے گا ایوریس دس دے گا ایوریس دس دے گا ابھی تو اسے ایوریس بہتر نہیں ہوگی کتے پوائنٹ پڑ گئے گا اس میں جو اس کا اپنا جانور مینویل کمپیٹر لگا تو یہ کمپیٹر نہیں بکھے گا یہ اچھے کمپیٹر لوگ میں تک چار ہزار پانچ سکتا ہے یہ والا، اٹو کا یہ جیپانی لگا ہوا نا پاکستانی ہوتا تو سے تو اور کیسے پاکستانی میں گا میں پتا کر کر ایک با میں آپ پکہ پڑ گا ٹھیک ہے یہ ابھی بھگاؤ نہ تو گاڑی بھاگتی بھی نہیں ہے یعنی کہ جو اس کے ساتھ جوڑی ہے گاڑی جوڑتی نہیں ہے اس سے بھاگتی ہے سپیڈو میٹر چار رہا ہے سپیڈو میٹر تو چال رہا ہے باند ہوتی ہے گاڑی بیج میں چلتے ہیں لے باند ہو جاتی ہے اس پر ٹیم لگی گا اس کو بھی نہ چاہ رہا ایسے اید کے بعد میں ہوں گاڑی کا اس وقت ٹیپٹ کور لگ چکا ہے اور باقی جو ہے کمپیوٹر کا مسئلہ جہاں تک تو کمپیوٹر کا جو آل شاہب ہیں الیکٹریشن وہ کہتے ہیں جناب کمپیوٹر کا آپ یہ کر لیں کہ پانچ دن بعد آ جائیں یا پھر اید کے بعد کروانے کمپیوٹر اس کو لگا آٹومیٹک گاڑی کا اور اس کے لیے پھر میانویل کا ٹھوڑنا پڑے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ خرچہ تقریباً پیس ہزار پہ جائے گا اب دیکھو کیا بنتا ہے باقی یہ جیسے یہاں سے فری ہوتی ہے پھر وہ سامنے لورنگ بلی دکان ہے وہاں سے لورنگ پکڑتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈراب کرتے ہیں پھر اگلا کام اس کے علائنمنٹ ہوگی پھر علائنمنٹ کرا آگے دھر اور جو خرچائے کو آپ میں بدا دوں گا یہ ایک واکا پلگ ہے دو ٹپ والا ایک اوپر ٹپ ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے نیچے والی کو ایک فوکس نہیں ہو رہا یہ جو دبل ٹپ ہے نا ایک ٹپ اوپر سے نظر آرہا ہے چھوٹا سا جی جی ایک نیچے ایک نیچے دبل ٹپ ہوتا ہے ایک واکا اچھا اچھا نیچے ہوتا ہے دبل ٹپ کا میری ایک lige فوکس نہیں ہے جی جو جو سری گا دوسرا ہے ایک نیچے tamp ہوتا ہے پھر سیڈ gettinوcation کسٹے لطف کا فائدہ ہوتا ہے ڈبل 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 اپنے عموض سا بڈی لئے آگا ہے سپرنگ بڈی لڈنگ سے پھر اس کے سپرنگ کھول رہی ہے دولی شخص کو دور کیا ہے جیسے وہ کھلتے ہیں بیر آئیں گے اس کے بعد پر میں سپرنگ ڈالیں گے پھر اس کو ڈراب کریں گے ہمارا 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 اب اس کا شاک کھول گیا بس سپرنگ چینز کرانے جا کر سپرنگ چینز کرانے اس کے بعد پھر آپ کو آگے کسی نکھا تو یہ سپرنگ سیم نہیں ہے کیا یہ دیکھو نا اس پر چونیاں دوسرے سپرنگ چینز کرانے تو اس پر میرا خرچہ باہر آ رہا ہے تقریباً پانچ سو رکھا باقی جتنا خرچے ہوں گا میں سارے ان میں آپ کو بتا دوں گا باقی سارے بھی چینز کرانے پھر آپ کو اپ ڈڈڈ جاتا ہوں بزنی بہت ہے اگلے شاک فٹ ہو چکے اور یہ پچھلے کھل رہے ہیں جیسے اب گاڑی کمپلیٹ ہوتی ہے یہاں سے نکلتے ہیں سیدھا آلائنمنٹ والے کے پاس آلائنمنٹ کرواتے ہیں اس کے بعد گھر پہنچ کے میں آپ کو گاڑی کی صحیح والی لک دکھاؤں گا جو ڈروپ ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ صحیح آپ کو نظر نہیں آئے تھوڑی بہت آپ کو فرنٹ سے دکھا دیتا ہوں یہ اب یہ سائٹ سے ٹوٹھی ہوئی ہے اس سائٹ سے بیٹھی اب یہ صحیح نہیں ہے یہ جب سارا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد گھر پہنچ کے میں آپ کو اسی فائنل لک دکھاؤں گا اچھا اب یہ گاڑی کا سارے کام یہاں سے ہو چکے ہیں میں ڈروپ دی ہوگی ہے اب جہاں سے نکریں سیدھا الائنمنٹ کراتے ہیں اور الائنمنٹ کرا کے پھر سیدھا گھر کی طرح میں توال اگل لکان سے فارغ ہو کے نکل آئے ہوں اب جا رہا ہوں سیدھا اس کی الائنمنٹ کروانے وہاں پہنچ کے پھر آپ کو آگے کی اپ ڈیٹ دیتوں آپ کے آ چکا ہوں یہ مدینہ ویل الائنمنٹ پہ ہے سطر میں ہی اور باقی ڈروپ ہوگی یہ گاڑی ہے مدینہ ویل الائنمنٹ کروان گا کیونکہ الائنمنٹ اس کی کافی زیادہ خراب تھی اس کے بعد یہ الائنمنٹ کروانوں پھر آپ کو گھر جاگے اس کی اصل حالت دکھاتا ہوں جو لک ہے یہ ابھی بھی آپ کے نظر آ رہی ہوگی لیکن جب سیٹ ہو جائے ایک بہل پھر آپ کو گھر جاگے اس کی فائنل لک دکھاؤں گا اس وقت میں الائنمنٹ کروا کے اور باقی سارے کام گاڑی کے کروا کے گھر پہنچ چکا ہوں اور ابھی آپ اس کا فائنل ریزرل دکھاتا ہوں ڈروپ کرنے کے بعد گاڑی میں کتنا فارک ہے اور راستے میں آتے ہوئے ایک سین بھی ہو گیا ہمارے ساتھ میں اس کا تقریباً ٹیسٹ کر رہا تھا کمپیوٹر کے وجہ سے ہارپی ام کے مسئلے مسائل ٹیسٹ کرتے کرتے جناب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے پلاسٹک سارا اڑڑ کے جلا ہوا ہے تو راستے میں میں آ رہا تھا اس کی شیلڈ کہیں اڑی ہے اور ٹائر کے ساتھ رگڑتی رہی ہے مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ دوست میرے ساتھ بیٹھا ہوتا عبداللہ وہ مجھے کہتا ہے کہ جلنے کی سمیل آ رہی ہے تو تھوڑے دیر بعد ایک دم شیلڈ لوڑی ہے اور باہر نکل گئی یہ حالات دیکھیں کیا ہوئے ہیں پیٹ تو صحیح نکل رہی ہے ان سے بھی یہ کتنی رگڑتی رہی ہے کہ پکل گئی ہے ساری اور پکل پکل گئی ساری باڈی پر لگی ہوئی ہے دوسری دیکھیں وہ نیچے سے پگلی ہوئی ہے دوسری دیکھیں وہ نیچے سے پگلی ہوئی ہے اصل میں یہ ان کے کلپ صحیح نہیں تھے یہ پہلے بھی اسی طرح ہی ہو رہی تھی میں نے ویسے بھی یہ چینج کرنے تھی خیر چینج تو یہ والی کرنی تھی اب یہ بھی کرنی پڑے گی جوڑی لے لیں گے ایک ہی بار اور یہ شیلڈوں کا نیا خرچہ آگیا یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائٹ بھی آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ دوسری سائٹ سے اور آج کل آج جو خرچے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو خرچے بتاتا چلوں کیا کیا چینج ہوا ہے گاڑی کا اور کیا کیا لگا ہے اور کتنے کتنے پیسے لگے ہیں تو میں نے پرچی بنا کر رکھی دی میں پرچے نکال دوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ پرچی جو کہ میں نے بنائی تھی کارڈ پر یہ سارے لکھا تھا سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہوا ٹپٹ کور جو کہ چینج کر کے دوسری انجن کا ڈالا تھا اس کا دیا تھا ساتھ دو ہزار روپے دیا تھے اس کی یہ سیلے وغیرہ سب کچھ ٹھیک تھا اس لئے وہ چینج کی جو میرے والا تھا اس کی سیلے خراب تھی تب ہی وہ آئل زیادہ لیک ہو رہا تھا اس کے علاوہ آپ دوسری نمبر پر دیکھ رہا ہوں گے چار پلگ ایکوہ کے ایکوہ والے پلگ ڈالیں پانچ ہزار روپے میں ملے تھے چاروں پلگ اور جو لورنگز خریدے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے پانچ ہزار روپے کے اور مزدوری جو دی ہے ساری ٹپٹ کور شاہخ اور باقی اور چیزیں جو پلگ باقی چیزیں ٹیوننگ یہ ٹوٹل بنی ہے پچیس سو روپے اور ٹوٹل بنا تھا پندرہ ہزار جس میں سے دو ہزار روپے انکل نے کچھ پیسے دے رہے تھے وہ میں نے مائنس کر دی اس میں سے تیرہ ہزار روپے یعنی کہ بل جو بنے وہ پندرہ ہزار روپے بنے مٹو خان کے ہاتے کا اس کے علاوہ میں نے جو اس کے علائنمنٹ کر رہی ہے علائنمنٹ کے میرے پیسے لگے ہیں تقریباً آٹھ سو روپے تو یہ تھا آج کا خرچہ اور جو جو کام ہوئی وہ آپ نے دیکھے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی اگر ویڈیو پسند نہیں ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ملتا ہوں آپ کو نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ ملتا ہوں آپ کو تخبر ہیں یاد ٹوڈیو پسند نہیں ہے غ LU mont Mohammad